تو یہ جو شبن گل ہے نا تو پہلے تو یہ اس میں وہ لیزی ایلیگنس آپ کہہ لیں یا یہ کلاسیکل بیٹنگ کرتے ہیں اور کلاسیکل بیٹنگ میں یہ چھکا بھی لگاتے ہیں پکی شاٹ کھیلتے ہیں چھوکا بھی مارتے ہیں سنگلز بھی اور تیمپرمنٹلی سٹرونگ ہیں بہت بڑی چیت ہے وہ اسی لیے کیونکہ ہم ترستے ہیں ایسی جیتوں کے لیے ہم وہ ٹیم ہے جو کہ یو ایسے سے بھی ہار کے بیٹھ جاتے ہیں ہم وہ ٹیم ہے جو کہ اپنا بیڑا گھر کروانے میں سب سے آگے لگ رہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہی ہمیں آکر ٹھوکو ہمارا بیڑا گھر انٹینٹ کی یہ ٹی ٹوین ٹی کرکٹ میں نہ سیلفشنس کی نام ہی نہیں ہے اس انڈین جنگ سرز میں بھی ایون جنگ سرز میں تھوڑا سوتا ہے کہ بھئی ہم آئیں اپنے رنس کریں نہیں بھئی ان جنگ سرز میں سیلفشنس کا انٹینٹ کا نام ہی نہیں ہے بھئی یہ جنگ سرز صرف ایک اپنے دیش کے لیے کھیلتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا میں روتو راج گائٹ وارڈ کو دیکھ کر رانو شامیر صاحب یہ بندہ اوپننگ کرتا ہے سینچولی مارتا ہے یہ بندہ پچھلے میچز میں ورن ڈاؤن آ رہا تھا تو فیفٹی کرکے جا رہا تھا یہ بندے کی پوزیشنوں نے نمبر چار پر کر دی بھارت پوری پوری کوشش کریا کسی طریقے سے روتو راج گائٹ وارڈ کسی میچ میں نہ چلے اس کو ٹیم سے باہر نکال دیا جائے لیکن وہ لڑکا وہ لڑکا ہر پوزیشن میں رنس کر کے دیکھ رہا ہے میں نے اس کو ایسا اوپننٹ دیکھا اس کی جو بیسکس ہیں وہ ٹھیک ہیں اب پتہ نہیں پچھلی ٹیم نے اس کو ریلیس کیسے کر دیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یونگسٹرز جو انڈیا کے وہ بھی بدبردست دکھا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف پاکستان کریٹ بورڈ میں سرجری کا سنسلہ جا رہی ہے اور خبر آ چکی ہے کہ وہاں ریاز اور عبدالرزاق کو سیک کر دیا گیا ہے تو پاکستان میں تو ہر کرکٹ نہیں ہو رہی ہے یہی چیزیں چل رہی ہیں لیکن انڈین ٹیم کے اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ کرکٹ شاندار چل رہی ہے اور زبردست قسم کی پرفارمسز دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جب آپ کو یہاں رہی ہیں کہ میں رہا ہے کہ جسے کو ڈیم بن کو یہاں رہے ہیں پہلے میں کل نا بیا ہے چل رہی ہے مجھے پھر میں میں کھلے بالکے کرنے لگا ہے تو کھلنوں کے سنبانوں پہ لگا ہے وہ ایک کھلڑی جو پرنس کا کتاب دیا گیا ہے شمانگل سب کہہ رہا ہے کہ یہ کھلڑی جو ہے یوں کہ he'll be a great player جمبابے کی خلاب ہو رہے ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کا ساندار پردرسن جاری ہے بھارتی ایٹ کرکٹ ٹیم اس وقت جمبابے دورے پر ہے پانچ میچوں کی اس ٹی ٹونٹی شریج کے پہلے میچ میں بھارت کو ہار جھیلنی پڑی تھی دوسرے ٹی ٹونٹی میں جبردست واپسی کرتے ہوئے بھارت نے سورن سے میچ جیتا اور شریج میں ایک ایک سے برابری حاصل کی تھی بھارت اور جمبابے کے بیچ تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ایٹ ٹیم نے 20 اوور میں چار وکٹ کھو کر 182 رن بنائے جواب میں جمبابے ٹیم 20 اوور میں چھے وکٹ کھو کر 169 رن ہی منا سکی بھارتی ایٹ ٹیم نے اس مقابلے کو 23 رن سے اپنے نام کیا بھارتی ایٹ ٹیم کی طرف سے سبمن گل اور واسنگ اٹن سندر نے ساندار کھیل کا پردرسن کیا آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاک میڈیا اور لوگوں نے کیا کہا اور ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں مال کی پہلے انڈیا نے بیٹنگ کیا اور بعد میں بہت اچھی جہاں سٹارڈ میں انڈیا نے بولنگ کیا بعد میں ہم نے دیکھا کہ مڈانڈے اور ساتھ میں جاؤ مرس نے تھوڑی سی پارٹنرشپ لگائی ضرور ہے تھوڑا سا انہوں نے شیوم دوبے کی پٹائی کی اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھی ہاسی بیٹنگ واپر کی ہے لیکن پھر جب وکٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ میچ جاؤ جیتنا ان کے بس میں نہیں رہا لیکن سٹارڈ میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم نے آج پھر سے پہلے بیٹنگ کی ہے اور ایک سو بیاسی رنز انڈیا نے چار وکٹو کے نقصان پہ بیس ساور میں بنا لیے جس میں جیس وال اور شبمن گل جاؤ آج اوپننگ کر رہے تھے یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی یار کہ لاسٹ میچ میں سنتالیس بالوں پر سو رنز بنانے والا عبیشک شرما بالخصوص اگر آج آپ دیکھا رسول آج گائک ویڈ لاسٹ میچ میں بھی کمال کھلے تھے زبردست کھلے تھے آج بھی نمبر چار پہ بھیجا گیا لیکن بیٹنگ کمال کی تین چھکے چار چوکے اٹھائیس گندوں پہ انچاس رنز کی پاری کھیلی جلوہ نظر آیا ایک شاندار پرفارمسلز کی نظر آئی کہ وہ کر دکھانے کے موڈ میں ہیں اور کمال کیا بھائی رتوراج گائک ویڈ نے اوبرال اگر آپ دیکھو تو جو ینگ انڈیا کی لاوٹ ایس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ کر دکھانے کی تی ٹوئنٹی کھیلنے کی شاندار کرکٹ کھیلنے کی نظر آتی ہے کافی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ گل بابر ایج جیسی ہے یا گل ورسز بابر دیکھو اگر آپ ایک اور آپ کو بات ایڈمیٹ کرنی پڑے گی کہ شبمن گل انڈیا کی فرس اس میچ میں آپ نے اس کو اوپنر کیوں نہیں بیجا آپ نے اس کو جو آوو اس میچ میں ون ڈاؤن کیوں بیجا یہ میری سمجھ سے باہر ہے اب شیخ شرما کو چھینڈنا میری سمجھ سے باہر ہے اس کو آپ کو یہاں پر اوپنر ہی بیجنا چاہیے تھا چاہے آپ جیس وال کو ون ڈاؤن کھلاتے چاہے آپ شبمن گل کو ون ڈاؤن کھلاتے لیکن جو اب شیخ شرما ہے نا اس کو آپ کو اس کی پوزیشن سے ہٹانا نہیں تھا اس کو آپ کو پاور پلے میں ہی بیٹنگ دینی تھی اور یہ جس طرح سے جو اس کا انداز ہے کھلنے والا اس کو آپ کو ون ڈاؤن نہیں بیجنا چاہیے تھا یہ مجھے نہیں معلوم ہے کس کا فیصلہ تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب شیخ شرما کو انڈیا کا ریگولر اوپنر ہی کھلنا چاہیے شاید شبمن گل اور انڈیا نے ایک ڈیسن ٹوٹل بورڈ پہ لگا دی ایسا نہیں کہ انڈیا برا کھیلا ہے انڈیا نے سکور تو صحیح بنا دی تیسری کی ٹونٹی میں جمبابے کو تیس رنوں سے مات دی کپتان شبمن گل چھاچھٹ کی اردسطکیہ پاری کے دم پر بھارتی یہ ٹیم نے ایک سو تیراسی رن کا لچھ رکھا جواب میں جمبابے نے ندھارت پیس اوور میں چھے بکٹ گوا کر ایک سو انسٹ رن بنائے میزبان جمبابے کے لیے ڈیون مائرز نابات 65 رن پر رہے اور انہوں نے اپنا عرصتک ٹھوکا کلائیب مڈانڈے نے 37 رن کی پاری کھیلی لیکن یہاں پاری جمبابے کو جتانے کے لیے پریابت نہیں تھی بھارت کی اور سے آل راؤنڈر واسنگ گٹن سندر نے ساندار گینباز جی کی اور انہوں نے چار اوور کے اسپل میں پندرہ رن دے کر تین وکٹ چٹکا ہے یہاں پلیئر آب دا میچ آز نوازے گئے تیز گینباز آویز خان نے دو وکٹ اور کھلیل احمد کو ایک سفلتہ ملی بھارت نے پانچ میچوں کی سریز میں دو ایک کی بڑھت حاصل کر لی ہے